جی قائد السلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے ہیں آپ قریصے ہیں اللہ باقی حفظ بچا کرکے اور اللہ باقی ہم سب پہ اپنا کرم کرے اچھا قائد یہ جو میری لچھے پراتی کی جو پارٹو کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے پارٹ ون آپ نے دیکھ لیا ہے جس میں میدہ میں نے سراغون لیا ہے ٹھیک ہے خمیرے اس کو تیار کر لیا ہے پیڑے بھی بنا لیے اب قائد ہم تیاری پہ جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا لچھا پراتا ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے بنانا ہے وہ پی تیار کر لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رکھیں گائز پیڑے میں نے یہ تیار کر لیا ہے تین عدد میں نے پیڑے بنائے ہیں ماشاءاللہ ان کو میں نے پانچ منٹ کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پیڑے تیار ہیں تو پھر چلیں پھر ہم اپنے ریسپی شروع کرتے ہیں لچھا پراتا بنانے کی میں جو ریسپی ہے وہ شروع کرتا ہوں پھر چلیں گائز آپ نے مکمل طریقے سے یہ شروع سے اینڈ تک میری اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں کینڈی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیا کریں یہ ایک آپ دوستوں کا تعاون ہوتا ہے جی گائز یہ آپ جس طرح کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیڑا لیا ہے میں نے اس کو ان میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں تو اوپر خوش کا لگا لینا ہے ہم 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 ہ ہم 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 ہ estamos ہ ہ 漬 parliamentary ہ ژ ہ ہمارشاللہ یہ ملتے ہیں بروش کے ساتھ جو اینہ گی لگائیں گی اچھے طریقے سے گی کو اور میں اچھے طریقے سے لگانا ہے آج آپ کو میں تین قسم گل اچھے براتے بنانا سکھاؤں گا اس کے اوپر تھوڑا سو خوش کا ڈالیں گی یہ دیکھیں گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ طریقہ آپ نے پورا مکمل دیکھنا ہے اب ہمیں اس کو یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا میں چھوڑی سے کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس وہ ویزہ کٹا رہا ہے ویزہ کٹر سے بھی آپ کٹ سکتے ہیں میں آپ کو آج دونوں طریقوں سے بتاؤں گا اچھے طریقے سے اسی طریقے سے میرے طریقے سے کارنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا کمال کا بنے گا اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے کارنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو لچھا پراتا بڑا کمال کا بنے گا اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ جس طریقے سے میں نے کٹا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کٹنا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ کریں گے جی دوستو یہ دیکھیں ہم اس کو ایسے پکڑیں گے یہ دیکھیں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک ایک بل کو پکڑنا آپ نے ٹھیک ہے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھول آپ نے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ ایسے پکڑ کے یہ دیکھیں آپ ایسے پھر آپ نے پھر اس کے اوپر الکار سائے یہ دیکھیں برش کے ساتھ گی لگانا ہے دونوں سائیڈوں پہ ہم ایسے کر کے گی لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گائز اس کو ہم ایسے کر کے فول کریں گے یہ دیکھیں آپ بسم اللہ برحمان رحیم بسم اللہ علیہまあ شیل الى ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنا بیارہ یہ ہمارا لچے اپراتہ کی ایسے ہی طریقے سے بちورچے ایسنے میں آپ کو ایسے ہی کچھ دھائیں یہ جو ہے نا میں آپ کو tinham تریقہ جو ہے نا پورا باتات ہے یہ جلیکہ ہم اس کو ہاتھ سے کریں گے زیادہ اُس کو بیگنے سے نہیں کریں گے یہ جو ہمارا لچھا پراتا خراب ہو یا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لچھے پراتے کے جو ہے نا سرکل وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب یہ آپ کو اس کی تیاری میں دیکھیں ایک طرف جو ہے نا میں نے اس کو یہ دیکھیں تو میں پہ کریں گے ہم توا میں اوپر رکھ دیا ہے میں نے چلے پہ ماشاءاللہ لچھا تو خیر سا ہے جیسے یہ دیکھیں گے آپ اس کو تھوڑا سا بھیلیں گے ہم آئیسا ایسا زیادہ زور نہیں لگانا کہ یہ لچھے کھلنا ہے آپ نے ایسا ایسا سے اس کو لچھے کو جو ہے نا بیل دینا ہے اچھا گائز یہ دیکھیں اب ہم اس کو طرح پر ڈالیں گے تھوڑا سا طرح پر گئی بھی لگائیں گے ٹھیک ہے آپ طرح پر جو ہے نا ہم ہلکا سا تھوڑا سا گئی لگا لیں گے جی دوستو یہ دیکھیں ہمارا توا گرم ہو گیا بسم اللہ کر یہ دیکھیں ہم اس کو پکڑیں گے اس کو بسم اللہ کر گئے ہم اس کے اوپر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیڈوں سے جو کنارے ہیں تھوڑے سے ہم دبا لیں گے ایک طرف جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے پکھنے دیں گے گئی آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاں جی لچھا پراتھا ہمارا کیسا بنتا ہے اس کو گائز یہ دیکھیں دوستو اس کو ایک طرف سے جو نیچے ہے نا پہلے تھوڑا سا پکنے دیں گے ٹھیک ہے براون ہونے دیں گے پھر دوسری طرف ہم پلٹیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کو تھوڑا سا گی بھی لگائیں گے ٹھیک ہے برش سے تھوڑا سا پھر اوپر بھی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ لگانے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو لچھا پراتھا نا وہ بہت ہی اچھا بنے گا اس کو آپ نے یہ دیکھیں ایسے کر کے گھمال لینا ہے ٹھیک ہے اس کو گھر تھوڑا سا چیک کرنیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارا جو لچھا پراتھا ہے یہ دیکھیں گائز ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوسری جو نیچے والی سائیڈ تھی کتنی پیاری ہے ماشاء اللہ ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دوسری سائیڈ کو ہم پکائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہماری لستوں میں بھرکہ ڈالے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لچھا پراتھا کیسا یہ دیکھیں لگ رہا ہے یہ دیکھیں گائز اس کو تھوڑا سا ہم گی لگا لیں گے سائیڈوں پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہماری لستوں میں نیمتوں میں بھرکہ ڈالے اچھا گائز آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میں شیئر کرنا ہے اور جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گئے نہیں یہ ایک آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں لچہ پراتھا کیسا ہمارا تیار ہوا ہے کہ جیسا یہ دیکھیں کرنچی بنا ہے بہت ہی کمال کا یہ دیکھیں ہمارا لچہ پراتھا بنا ہے یا آپ بل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ یہ ہوتا ہے لچہ پراتھا اور یہ بہت ہی کمال کا لچہ پراتھا بنا ہے جی گائز یہ دیکھیں اب ہم اس کو جو ہے نا پریہ میں سر پر لیں گے بیش آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گائز ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں گائز کتنا پیارا ہمارا لچہ پراتھا تیار ہوا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک یہ کتنے ان کی لے رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا گائز اب ہم دوسرا ہم اپنا پیس تیار کریں گے ٹھیک ہے جی دوستو ہم اب اپنا دوسرا پیس بھی جو ہے نا تیار کریں گے اسی طریقے سے ٹھیک ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دکھا دیا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے گا یہ ہمارا لچہ پراتھا اس کو دونوں طرف سے ہمیں خوشکہ لگانا ہے کہ نیچے لگے نا اچھی طرح ہم نے پتلا کر لینا ہے تھوڑا سا خوشکہ لگا لیں گے اچھے طریقے سے ہمیں اس کو بیل دیں گے مجھے مجھے موسیقی